بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر ہم سان یا نو میہ کی بات کریں اس نے پاکستان کی تاریخ کو یکسر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے جہاں پر ہم پاکستان آرمی کی عزت کرتے تھے کھڑے ہو کر ان کو سرود کرتے تھے ہم نے وہ منظر بھی دیکھے جو بطور اینکر ہم پیش بھی نہیں کر سکتے دکھا بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے لیکن پاکستان کی سرزمین میں وہ لمحے دیکھے ہم نے کہ جب ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے پاکستان آرمی کے افسران اور پاکستان آرمی کے نوجوانوں کے ساتھ وہ ظلم کیا اور بھی بیشمار باتیں ہوں گی مارے ساتھ اسی بے باغ موضوع اور بڑے ٹاپک اوپر اور ہار ٹاپک اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے شہر سانگرہ کی معروف کعورباری سماجی اور سیاسی شخصیت محترن جنار لیفٹن کرنگر مانتری ریٹیرسہ موجود ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ اس ٹاپک میں بات کرنی ہے تو مجھے بڑی خوش ہوئی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم آج کے نوجوان کی بہت ساری مسکنسپشنز جو غلط فہمی ان کو دور کر سکے جی بالکل ایسے انشاءاللہ کوشش بھی یہی ہے کہ میڈیا کی ثروح چونکہ آپ فیفت وار کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں اس کو پر بھی آگے جا کے بات کریں گے جو سانیہ نو مئی ہوا ہے جس سے پاکستان کبھی بھی امید نہ تھی کیونکہ ہم انیس سو کتر کا سانیہ ابھی بدا گوڑے نہیں ہیں لیکن یہ ایک اور ایک ایسا سانیہ تو پھر جنب لیا ہے اس کو پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی یہ بڑا کنڈیمیربل ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نہ صرف یہ کہ مضمت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کے نوجوان کو جو ہمارے نوجوان اپنے نوجوان ہیں ان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی بتانی پڑے گی کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی کیا ریپرکشنز ہیں اور کیا ان کے رییکشنز آ سکتے ہیں بہت اصردہ ہوں میں تو ایزا پاکستانی بھی اور سٹیشلی ایکس پاکستان آرمی آفسر کے بھی کہ یہ واقعات جو ہیں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آنے چاہیے میں صرف یہاں پہ یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بچے ہیں جن کو میس گائیڈ کیا گیا ہے جن کے جن کو ان کی برین واشنگ کی گئی ہے اس طرح اور ان کو اس طرح تیار کیا گیا ہے وہ کام جو دشمن نہ کر سکا جو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں ایون ہمارے دشمن انڈیا کی فوج نے کلیم کیا تھا کہ ہم جمخانہ پہ جا کے شام کو چائے پییں گے انہوں نے بھی یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ ہم کینٹ میں جا کے چائے پییں گے یا کور کمانڈر کے آس پہ جا کے چڑ دوڑیں گے اور جو جنگوں میں بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے گھروں میں نہیں گسا جاتا جنگیں مدانوں میں لڑی جاتی ہیں وہ کام نو میں کے ہوا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو اسی طرح ہی یہ جو فیفت جنریشن وارفیر کا سلسلہ چل رہا ہے ان کو اسی طرح ہی سمجھانا پڑے گا ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا یہ مس گائیڈڈ ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں اور اپنا بچہ بھی اگر کوئلے جلتے ہوئے کوئلے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کو ایک وقت آتا ہے کہ ماں کو اور باپ کو تھپڑ مار کے روکنا پڑتا ہے تو شاید یہ وہ سٹیج ہے چونکہ آپ جس موضوع طرف جا رہے ہیں تھپڑ مار کے اسم جانا پر زیاری سے بات ہے آرمی ایسے ہی اپنے رورز ریگولیشن کے والے سے بات کریں بہت ہی زیادہ سخت ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو پر جتنی بھی نوجوان نسل ہے وہ ان کو ورگلایا جا چکا ہے ان کے ذہنوں میں ایک ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ جو آرمی کو سلوٹ پیش کرتی تھی جو آرمی کو خراج تحسین پیش کرتی تھی آج وہ آرمی کے خلاف بولنے پر مجبور ہو چکی ہے ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے کیونکہ آپ وزیرستان میں بھی خدمات انجاب دے چکے ہیں تو اب کیا فرق محسوس کر رہے ہیں اس ان کے وزیرستان کے ذہنوں میں اور جو اس وقت کی جو جنڈریشن ہے جو سوشل میڈیا کو پر ایک پارٹی سیاسی پارٹی کی جو ٹیم ہے جو ان کے نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی ذہن سازی میں کتنا فرق ہے اس کا نقصان کتنا ہوگا پاکستان دیکھیں جی اپنے بڑا لبا سوال کیا ہے جہاں تک ذہن سازی کا تعلق ہے جو اس سیٹویشن کو جو نو میہ کے واقعات کی سیٹویشن کو وزیرستان سے کمپیر کرنا تو میں کہتا ہوں وزیرستان کی سیٹویشن اس سے بہت آگے تھی کیونکہ اس لیے کہ وہاں پہ ایک بچے کی اتنی زیادہ ذہن سازی کی جاتی تھی کہ وہ برود اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے اور خود کچھ تیار ہو جاتا تھا اور وہ اپنی جان بھی لیتا تھا اور اس کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کی جان لے جاتا تھا تو اگر اس سے کمپیر کیا جائے تو یہ سیٹویشن اتنی خطرناک نہیں ہے اور یہ بھی انشاءاللہ کابو ہو جائے گی اگر وہ سیٹویشن کابو ہو گئی ہے تو یہ بھی سیٹویشن کابو ہو جائے گی رہی بات ذہن سازی کی تو دیکھیں اگر پھر میں مثال دوں گا کہ وزیرستان میں ان بچوں کی ذہن سازی کی جاری تھی ہمارے عزلی دشمن کے تھرو وہ افغانستان میں انہوں نے انویسٹ کیا اور افغانستان میں انویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے وزیرستان میں لوگوں کو اسی طرح برین واش کیا اور ان کو پاکستان کے سرحدوں کے خلاف اور اندرونی سرحدوں کے خلاف استعمال کیا اور یہاں تک استعمال کیا مجھے یاد ہے کہ اس وقت تین لاکھ روپے میں ایک خود کو شملہ آور مل جاتا تھا تو اگر اس سے کمپیئر کریں تو یہ سیٹویشن اتنی خطرناک نہیں ہے شاید لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور کنٹرول کرنے کے لیے اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں جس طرح وہاں پہ ایک 3D پالیسی بنائی گئی تھی یہاں پہ بھی ایک پالیسی کا بنانا بہت ضروری ہے اور اس طرح ان سے کنٹرول کرنا ضروری ہے جس کا رول شروع ہوتا ہے ان والدین سے جن کے بچے جو ہیں وہ اس کام میں انوال ہو گئے ہیں اور اس کام میں اب ان کی برین واشنگ ہو گئی ہے اور وہ سمجھ نہیں رہے ہیں میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی مثال دوں گا کہ میں کم از کم نو والدین ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں اور وہ وہ حراست میں بھی ہیں پولس کی بھی اور شاید رینجرز کی بھی تو آپ ان کی سفارش کر دیں تو اب دیکھیں ایک طرف وہ بچے ہیں جو آرمی کو گالی دے رہے ہیں اور ایک طرف انہی بچوں کے والدین ہیں جو آرمی کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو معافی جلا دیں تو یہ بات جو ہے یہ سٹوڑی سی سمجھنے کی ہے سمجھانے کی ہے یہ جو ایک شیطانی چرخہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اس کی پاور کو نیٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں پولیسی ایک بنانی پڑے گی اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر پولیسی یا بن چکی ہے یا بن رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹرول میں ہو جائیں گے یہ اتنے بڑی بات نہیں ہے بات کو آرمی ایکٹ کے طرف لے کے جا چکے ہیں آرمی ایکٹ لگنے والا ہے جہاں ملٹری کورس زکینی طور پر یہ ضروری بھی ہے چونکہ ہم بطور پاکستانی بالاکہ ہم نام پاکستانی ہوں ہر ایک شخص جو بھی کسی بھی ملک سے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس کی نظر میں یہ وہ فیل تھا کہ جس کی جتنی مضمت کی جائے ہوتی نہیں تھوڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی عام شخص جا نہیں سکتا وہاں پر یہ عام پاکستانی پہنچ چکے انہوں نے کورکمانڈر آفیس کا جو اتنا نقصان کی ہے دوسری بیڈنس کا نقصان کیا ہے اگر یہ آرمی ایکٹ لگو ہو جاتا ہے تو اس سے جو مستقبل کے حوالے سے کرنا بات کریں تو پاکستان کی جو آرمی کی جو ساخ ہے کتنی متاثر ہو گئی ہے کتنی مضبوط ہو گئی دیکھیں جی آرمی ایکٹ آہ انڈر سیکشن ٹو فورٹی فائیو جو ہے تو جس دن یہ واقعہ ہوا ہوسن سیکشن ٹو فورٹی فائیو لگو تھا اب سیکشن ٹو فورٹی فائیو کی میں عام انسان کے لیے اگر مثال دوں تو سیکشن ٹو فورٹی فائیو ایک منی مارشلہ ہے لوکل مارشلہ ہے اور جس علاقے میں سیکشن ٹو فورٹی فائیو لگا ہوتا ہے وہاں پہ آرمی رولز لگو ہوتے ہیں آرمی لا لگو ہوتا ہے آرمی ایکٹ لگو ہوتا ہے ایک بات دوسری بات کہ آرمی ایکٹ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پاکستان کے قانون کا حصہ ہے یہ پہلے سے ہی حصہ ہے اور جہاں پہ بھی ٹو فورٹی فائیو ہوگا وہاں پہ آرمی ایکٹ لگو ہوتا ہے ایک بات دوسری بات جہاں پہ آرمی کا کوئی بھی انسان یا آرمی کی کوئی بھی تنصیبات انوال ہو جائیں گی وہاں پہ اگر ٹو فورٹی فائیو نہ بھی ہو تو آرمی ایکٹ لگو ہو جاتا ہے یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے اس میں وکیل بہتر رائے دے سکتے ہیں لیکن جتنی میں نے ستائیس سال سروس کی ہے میں ہم اتنا جانتا ہوں کیونکہ ہم این ایڈ آف سبل پار جاتے رہے ہیں محرم ڈیوٹی بھی کرتے رہے ہیں افلٹ ڈیوٹی بھی کرتے رہے ہیں ارتھ کے ایک ڈیوٹی بھی کرتے رہے ہیں اور جہاں پہ بھی ہمیں این ایڈ آف سبل پار بلایا جاتا ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور انڈر سیکشن ٹو فورٹی فائیو ہی جاتے ہیں اور ٹو فورٹی فائیو جو ہے اس کو آپ مینی مارشنلہ کہہ لیں اس کو آرمی ایکٹ کے لاغو ہونا کہہ لیں تھوڑا سے تنقیدی پہلوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر دشمن نہیں گس سکتا جہاں پور کمانڈر آفیس کی کام بات کریں ہوس کی بات کریں وہاں پر عام آدمی تو بہت دور کی بات سکتا دشمن بھی جانے کی سوچ ہی نہیں سکتا کیسے عام آدمی کو وہاں پہنچنے کی رسائی میں یہ بڑا اچھا سوال ہے جی اور اس کی میڈیا پر بڑی لیندین بھی ہے اور لوگ ہر بندہ اپنے اپنے پہلو سے اس پہ بات کر رہا ہے دیکھیں فوج جہاں پہ ایک انٹونمنٹ کا ایڈیا ہوتا ہے اور فوج نے جب ریاکٹ کرنا ہوتا ہے تو فوج کی ٹریننگ میں رائٹ کو حل کرنے کے لیے رائٹ کو ڈیزور کرنے کے لیے موب کو منتشر کرنے کے لیے ڈنڈے سوٹے نہیں ہوتے آنسو گیس نہیں ہوتے ہمارے کسی ویپن میں کسی ٹیوئی میں کسی اتریزیشن میں نہ ڈنڈا ہے نہ ٹیئر گیسیں گے آنسو گیس ہے تو ہمارے پاس تو بندوق ہوتی ہے اور گولی ہوتی ہے اب کمپیریزن کرنا ہوتا ہے جو لوکل کمانڈر ہوتا ہے اس نے کہ جی آگے جو موب آ رہا ہے اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے میں نے اس کو برداس کرنا ہے یا اس کے خلاف ایکٹ کرنا ہے تو میرے اپنے ذاتی خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے فوج کا اس وقت کے جو لوکل کمانڈر تھے وہاں پہ انہوں نے بڑی اکلمندی کا ثبوت دی ہے بڑی دانشمندی کا ثبوت دی ہے کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی کیوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں میس گائیڈڈ ہیں ان کا دیکھیں میس گائیڈڈ میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ بچہ اپنا بچہ اگر کولے جلتے ہوئے کولے کی طرف جائے گا تو ماں باپ پہلے اس کو آواز سے روکیں گے پھر اس کو تھپڑ ماریں گے گولی نہیں ماریں گے بچے اپنے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کو گائیڈ کرنا ہے ان کی برین واشنگ جو غلط ہوگی اس کو برین واش ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے آرمی کے حوالے سے جو ہم سوش میرے اوپر کمپین ابھی چل چکی ہے اور تقریبا ہر دوسرا تیسرا شخص کہہ سکتے ہیں یہاں دس میں سے کامل کام چار پانچ لوگ ایسے ہیں جو آرمی کھاک میں لکھ رہے ہیں چار پانچ ایسے ہیں جو آرمی کے خلاف لکھ رہے ہیں جو لکھ بخالفین ہیں زیادہ سے بات ہیں پاکستانی ہیں جس طرح کہ ہم بات آپ کر رہے ہیں کہ جی ان کی برین واشنگ ہو چکی ہے وہ آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں آرمی کو عزت نہیں دے رہے آرمی کے افسران کا نام لے لے کر ان کو اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان کو گالی گروچ بھی کر رہے ہیں یہ جو سیسرا شروع ہو چکا ہے یہ کہاں تک جائے گا اگر روکنا پڑے گا آپ کو تو کیسے روکیں گے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگ آرمی کے ہاتھ میں ہیں کچھ لوگ آرمی کے خلاف ہیں آپ جرہا انیلیسز کر کے دیکھ لیجئے گا جنرلیٹ کے طور پر جتنے لوگ آرمی کی لیڈرشپ یا جرنرلی آرمی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے آرمی کا جن کو یہ جو بوتیں میں نے ابھی کی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرمی کی اہمیت کیا ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی پھر یہاں پہ ریپیٹ کروں گا آرمی ہے تو ملک ہے ملک ہے تو ہم ہیں ہم ہیں تو پھر سیاست ہے یہ ترتیب یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ ملک ہے تو فوج ہے فوج ہے تو ملک ہے اب جس بچے کو یہ نہیں پتا جس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا اس کو دکھا جائے گا کہ آرمی کاروبار کر رہی ہے فلان کر رہی ہے پلوٹ کر رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پلوٹ کا پروسیجر کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے سروس بینیفٹس کیا ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاستدان کیا بینیفٹس لے رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوڈیشری کیا بینیفٹس لے رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بیروکریسی ہے کیا بینیفٹ لے رہی ہے ان کو چونکے گائیڈ یہ کیا گیا ہے اور یہ دشمن کا ایجنڈا ہے دیکھیں میں پہلے شاہد کئی بات کر چکا ہوں انیس سو چوراسی میں نائنٹھ کلاس میں تھا جی اس وقت اندرہ گندی زندہ تھی اور اس کا ایک بیان میں بڑی جگہ کوٹ کرتا ہوں اور آج بھی کوٹ کروں گا اس نے کہا تھا کہ جس دن میں نے پاکستانی فوج کو پاکستانی عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا مجھے پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ تو دشمن کا ایجنڈا ہے تو اس ایجنڈے کو ہاں بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا تو اس کو کانٹر کیوں نہیں کرتے تو انشاءاللہ اس کا کانٹر ہو جائے گا جیسے میں نے وزرستان کی مثال دی ہے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کیا جو سیاسی صورتحال ہے مجودہ حالات کی بات کریں خان صاحب نے پہلے جنرل باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا اور ہر دوسرا بیان جنرل باجوہ کے اخلاف تھا پھر ابھی جنرل آسم منیر صاحب آگئی اور قیامہ سے پہلے بھی ہم اپنے پروڑام کیا اس میں بھی باتیں کی اور ان کی جو خوبیاں ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے جیٹیل صاحب بات کی لیکن جیسے ہی شخصیت چینج ہوئی ہے خان صاحب کا ٹارگٹ وہی ہے پہلے جنرل باجوہ تھے ابھی جنرل آسم منیر ہیں یہ جو آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امران خان اپنی ذاتی سوچ کے مطابق کام کر رہے ہیں یا بھی باہر کا جنڈہ ہے دیکھیں اگر میں اس سوال کا بڑا سٹیٹ باور تھوڑا سا سک جواب دوں نا تو آپ امران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس نکال لیں جنہوں نے جس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی تاریفیں کی ہیں آپ وہ تاریفیں سن کے ایون میں ایکس فوجی ہوں ایکس فوجی کے طور پر بھی مجھے وہ تاریفیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو وہی امران خان صاحب ہیں جب جنرل باجوہ صاحب کی تاریف کر رہے ہیں وہی امران خان صاحب ہیں جب جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں تو وجہ کیا ہے یہ ہماری یوت کو ہماری نئی جنریشن کو ہمارے نوجوانوں کو ذرا یہ تو سوچنا چاہیے وہ کلپ مجود ہے سوشل میڈیا پر جس میں امران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ جیسا میں نے کوئی فوجی نہیں دیکھا میرے بس میں ہو تو ان کو تا عمر ایکسٹینشن دے دو میرے بس میں ہو تو ان جیسا کوئی بندہ میں کیپیبل نہیں دیکھا تاریفیں کرتے نہیں تھکتے تو جب وہ بندہ خلاف کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے دیکھیں تو صحیح نا مطلب اس کا مطلب ہے کہ جب تک اب اس سے آگے اور ایک بات کروں میں آپ جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس زماعت کے وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو بھیجا تو امران خان صاحب کو لے کے کون آیا یہ بھی تو کوئی سوچے تو جب جنرل باجوہ صاحب امران خان صاحب کو لے آئے تو وہ بہت اچھے ہیں اور اس جیسا کوئی فوجی نہیں ہے اس جیسا کوئی کمانڈر نہیں ہے اس جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے اس جیسا کوئی چیف آرمی سٹاف نہیں ہے اور جب وہ لے کے آئے تھے اور اگر بقول عمران خان صاحب کہ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل باجوہ نے بھیجا ہے اگر جنرل باجوہ صاحب نے ہی بھیجا ہے تو پھر آخر کچھ نہ کچھ تو ان میں کوئی گڑھ بڑھ کی ہوگی نا ایسی ہائی لیول کی کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھیجنا پڑا اور دوسروں کو لانا پڑا ایک بات دوسری بات کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے نا تو ہم جنرلی عموماً بات کرتے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ہماری بیروکریسی اس پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ صرف جنرل باجوہ نہیں ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا اور ماضی کی طرف چلے جائیں جب بھی حکومت ملی ہے پیپلز پارٹی کو دوزرداری صاحب بھنگ آتے ہیں جب انہوں سے حکومت چھنے گئی تو انہوں نے بھی آرمی خرق کے اقلاب آتے ہیں کی پھر نواشیف انہیں تریفوں کے پول بادنے شروع کر دیئے پھر ان سے حکومت چھین گئی تو انہوں نے بھی آرمی کے خلاف نارے لگانا شروع کر دیئے یہ جو دہشت کر دیئے اس کے پیچھے وردی ہے یہ سرعام ایک نارہ چلتا رہا ہے پھر مران خان صاحب نے اس طرح آپ نے کہا کہ اکسٹینشن کی بات کی جنرل باجوہ اکسٹینشن دی اور ان کے آرمی کے خلاف بات کرنے کے اوپر دو سال کی سزا بھی مران خان صاحب نے ہی لاغو کر دیئے ابھی مران خان صاحب ہی ان کے خلاف ہیں جنہوں نے نارہ لگایا تھا یہ جو دہشت کر دیئے اس کے پیچھے وردی آج کل وہی آرمی کے گنگاہ رہی ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھری ہو کر آرمی کے خلاف باتیں کی بے شمال الزامات لگائے وہ جنگ ہار گئے یہ جنگ ہار گئے یہ ایسا کیوں ہے کہ جو سیسدان اقتدار میں آتا ہے وہ گنگ آتا ہے دیکھیں جی پچھلے سوال کا ایک پارٹ میں پہلے ڈیل کرنوں آپ نے جنرل فیض صاحب کی بات کی ڈی جی آئی ایسے کی بات کی جو مجودہ آرمی چیف ہیں یہ اس وقت ڈی جی آئی ایسے ہی تھے اور میں نے آپ کو آف دی ریکارڈ ایک سال پہلے بتایا تھا کہ ان ڈی جی آئی ایسے کو کیوں چینج کیا گیا تھا اور آج وہ میڈیا پہ بڑا ہر میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے گھر میں کچھ مسئلے مسائل تھے جو ڈی جی آئی ایسے نے ہائلائٹ کیے اور اس کے اوپر ان کو سزا کے طور پہ ہٹا دیا گیا اور میں نے یہ بات بڑی ببانگ دہل کہی تھی کہ یاد رکھیں کہ میں اگر عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا تو میں جنرل فیض عمید صاحب کو جو مجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسن صاحب کو میں سب سے پہلے ویلکم کرتا کیونکہ اس بندے میں اتنی بہادری اور دلیری ہے کہ وہ سٹنگ ڈی جی آئی ایسے جو ہے وہ سٹنگ پرائم انسٹر کو بتا رہا ہے کہ سر یہ آپ کے گھر میں مسئلہ ہے اس کو سنبھال لیں اس سے پہلے کہ یہ چیز باہر نکل جائے تو یہ بڑی دلیری کی بات ہے بڑی بہادری کی بات ہے کہ آپ اپنے امیجیٹ باس کو جا کے بتائیں کہ سر یہ مسئلہ ہے ورنہ تو لوگ نہیں بتاتے اور عمران خان صاحب کی یہی پرابلم ہے کہ ان کو وہ لوگ بسان رہے ہیں جو ان کی گلتی نہ بتائیں جو ان کو صرف یہ بتائیں کہ سر آپ اتار ہیں ایک بات یہ ہو گئی اب وہی چیف آف آرمی سٹاف بن گیا اور یہ بات بھی میں نے کی تھی کہ عمران خان سب سے پہلے آدمی ہونے چاہیے کہ اس چیف آف آرمی سٹاف کو ویلکم کریں کیونکہ جو بندہ اپنے امیجیٹ باس کو بتا سکتا ہے کہ سر یہ غلط ہو رہا ہے وہ ملک کے انتہائی حق میں ہے وہ ملک کے ساتھ انتہائی مخلص ہے لیکن یہ بات عمران خان صاحب کو کون سن جائے دوسری بات آپ نے کہی کہ ہر سیاستدان فوج کو استعمال کرتا ہے پہلے عمران خان صاحب آرمی کے حق میں تھے اور دوسرے لوگ خلاف تھے اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ حق میں ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب خلاف ہو گئے ہیں دیکھیں فوج جو ہے یہ ایک سوفٹ ٹارگٹ ہوتا ہے سوفٹ ٹارگٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فوج اپنی ہر چیز بیان نہیں کر سکتی میڈیا پہ آکھ ہے اور جو بیان کرتی ہے وہ سچ بیان کرنا پڑتا ہے جبکہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک سائیڈ دکھاتے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ ایک سائیڈ دکھاتے ہیں تصویر کی دوسری سائیڈ نہیں دکھاتے تو فوج کا سب سے بڑا پرابلم ہے میں اب پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جب ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے کسی کو ہم پکڑتے ہیں یا ایک دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی فوج کیا کر رہی ہے اور انٹلیجیس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں دھماکہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو وہ نہیں پتا ہوتا جو 99 دھماکے وہ روک چکے ہوتے ہیں اور آئی ایس آئی جو ہے یا فوج جو ہے وہ 99 دھماکوں کے جو کردار ہوتے ہیں جو پکڑے جا چکے ہوتے ہیں وہ میڈیا پہ آکے بیان نہیں کر سکتے ہیں اپنی مشہوری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو مجرم انوالو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور انہوں نے اس کو ٹریک کرنا ہوتا ہے تو یہ قانونن بھی مجبوری ہے اور پرسیجرل بھی مجبوری ہے کہ ہم اپنی ہر چیز ہر اچھائی کو سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں صحیح ہے آپ نے کہا صوف ٹارگٹ ہے لیکن جو صوف ٹارگٹ سسدانوں کی لئے لیکن ہم بات کریں جو مارے بیشمار صافی ہیں جنہوں نے جب بھی کوئی بات کیا ہے اس طرح کی کیونکہ صافی کے کام ہی ہے بیباغ بات کرنا اور تنقید کرنا تنقید برای تنقید ہو تنقید برای صافی کے کام یہی ہے مران ڈیا صاحب کو پکڑا گیا ہے اس سے پہلے بھی متعدد ایسے نام ہیں بلکہ ہم یوں کہہ سلتا ہوں کہ عرشت شریف کا جہو بھی قتل کا الزام بھی آرمی کے اوپر ہی آتا ہے اسے پہلے کیا کہیں گے دراؤ دیکھیں جی پہلے تو عرشت شریف صاحب کا قتل آبا کہ میڈیا کے کسی نمائندے کو ثبوت کے ساتھ کو پیش کر دے کہ جی فوج نے پکڑا ہے یا آئیسے ہی نے پکڑا ہے ہاں جس کو بھی پکڑا ہے اگر کسی کو پکڑا ہے جتنے کو دو چار کو میں جانتا ہوں وہ لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اس کے ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ یہ اے لنکجز پیچھے ہیں اور یہ بات جو ہے قانون جو کہتا ہے پاکستان کا اس کے ساتھ سے انہوں نے خلاف قانون بات کی اور اس وجہ سے پکڑا گیا ہے کیونکہ آرمی ایکٹ جو ہے اور جو آفشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ بڑا کلیر ہے ہمارے آج کل کے نوجوان کو پتہ نہیں ہے اور کچھ صحافی بلکہ میں کہوں گا کیونکہ آج کل یہ جو موبائل پکڑ کے ہر بندہ صحافی بن گیا ہے ان کو تو نہ آرمی ایکٹ کا پتہ ہے نہ ہی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا صحافت کا پتہ ہے کہ صحافت کیا ہوتی صحیح ہے لیکن جن کی میں نے مسائل دی جن کا نام نہیں ہے وہ تو بڑے لیبل کے بڑے صافی ہیں جن سے باتا ہوں تو منجو کے صافی ہیں چلے ہم واپس آتے ہیں آرمی کے خلاف ہمیشہ سے ہی دشمن ایکٹیو رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان یہ کوئی بھی ملک ہو ہم نے بھی ایسے کیا ہے کہ ہم نے بھی دشمن کے ساتھ ایسے ہی آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں ہماری فلموں میں بھی ایسا ہوا ہے انڈیا ہیڈیا کی متعدد فلمیں ایسے ہیں جن میں پاکستان آرمی کو نیجا دکھانے کوشش کی گئی ہے پاکستان آرمی نے پچھلے چند سالوں میں متعدد گانے اور متعدد ڈرامیں بنا کر جہاں پر پاکستان آرمی کا ایمیج کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ سانے کے بعد اس کے اوپر بہت ہی برا سر پڑا ہے اس بات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں جی میں آپ کس بات پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ اس سانے کے بعد جس طرح عوام فوج کے حق میں اٹھی ہے اللہ لالان پہلے شہر لوگ جو اللہ لالان اٹھنے والے تھے وہ فوج کے خلاف تھے اب اللہ لالان اٹھنے والے فوج کے حق میں زیادہ ہیں اب جو فوج کے خلاف بولنے والے ہیں وہ نیوے 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 چھوٹی چھوٹی عرقتیں کر رہے ہیں تو میرے تخیال میں اس سانے نے آرمی کو زیادہ طاقت دیا عام طور پر سیاست کے اوپر بات ہوتی ہے کسی بھی کھوکے بیٹھے ہو یا کہیں جگہ میں بیٹھے ہو تو لوگ سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں پچھلے چند دنوں سے سیاست کے اوپر بات نہیں ہو رہی بلکہ اگر بات ہو رہی ہے تو آرمی کے حاکمی ہے یا آرمی کے خلاف یہ بات پاکستان کے حاکمی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہے دیکھیں اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہوں ایک بڑی پڑے لکھے لوگوں والی بات کرنے لگا ہوں ہر ملک کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے مرکز سکل ہوتی ہے جس طرح انڈیا میں ایک وقت میں جو ان کا سینٹر آف گریوٹی تھا نیرو خاندان تھا پھر ان کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ ان کی ڈیموکریسی بنی پھر ان کی سینٹر آف گریوٹی ان کی جو سیکلرزم ہے وہ بن اسی طرح آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو ان کا سینٹر آف گریوٹی ان کی باتشاہت ہے ٹرکی میں ایک وقت میں ان کا سینٹر آف گریوٹی باتشاہت ہوتا تھا اسی طرح ہر ملک کی جو انٹیلیجنشیہ ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ورک اوٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی پاکستان آرمی ہے اور سینٹر آف گریوٹی وہ چیز ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ہل جائے تو پورا ملک ہل جاتا ہے تو جو دشمن ہے انہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے یہ ہلے گی تو پاکستان ہلے گا اور میں نے آپ کو یہ سنچوراسی والی اندرہ گاندی کی مثال دی میں نے آپ کو ایک اتر کی بنگلہ دیش اس پاکستان کی مثال دی کہ جہاں پہ سنٹر آف گریوٹی پاکستان کا ہلا وہاں پہ پاکستان کا نقصان ہوا تو یہ جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں ان کو گروم یہ کیا جا رہا ہے برین واش یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سنٹر آف گریوٹی پہ حملہ کریں میں آپ کو ایک چھوٹا سی یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ لہور میں ہم اگر بات کریں کہ انہوں نے یادگار شہدہ پہ گئے کوئی کمانڈر ہوسٹے گئے جناہ آستے گئے یا ایک انٹرونمنٹ کے سی ایس ڈی پہ گئے یا ایک گیریزن انجینئر کے آفیس پہ حملہ کیا تو لہور میں لیبرٹی سے نکل کے اس جگہ آتے ہوئے رستے میں سو انسلیشن ہیں یہی کور کمانڈر ہوسٹ کے سامنے ایک بیریہ ٹاؤن کا ٹاور ہے کسی پہ بھی حملہ ہو سکتا تھا تو یہ آپ یقین کریں کہ جس نے بھی حملہ کیا میں یہ نہیں کہتا ہے پی ٹی آئی نے کیا فلانے نے کیا فلانے نے کیا جس نے بھی کیا ہے اس نے سنٹر آف گریبٹی کو ہلانے کی کوشش کی ہے اور سنٹر آف گریبٹی ہلانا ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہیں وہ دشمن کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں چاہے وہ ان کے پلانٹڈ ہیں ان کے پی رول پہ ہیں یا مس گائیڈڈ ہیں ان کا کیا بنے گا جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں کی فوٹی جا چکی ہے تصاویز جاری ہو چکی ہیں ان کی ڈیٹیلز مکمل آرمی کے پاس ہیں آرمی کے ساتھ کیا کرے گی آرمی نہیں کرے گی کہ قانون اپنا راستہ لے گا جو لوگ آرمی ایکٹ کے انڈر آئیں گے ان کو آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائے کیا جائے گا یہ گورمنٹ کا فیصلہ ہے جو لوگ آرمی ایکٹ سے باہر ہوں گے ان کو پاکستان پینل کورڈ کے انڈر ٹرائے کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے دیکھیں پہلی چیز ہوتی ہے ڈیٹرنس ڈیٹرنس دیں گے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں میرے تو خیال میں ان کو مثال بنانا چاہیے دیکھیں بہت صحیح ہے لیکن اگر جو آرمی ایکٹ ہے جس سے سات آر سو بندے کی لسٹ طویل بن چکی ہے یا شاید اسے بھی زیادہ لوگ ہیں اگر ان کو پکڑ کے جس طرح کے سوارٹ ویر اپریٹ ہو رہے ہیں جس طرح کے مشہور ہے وی کو ڈال آئے گا اٹھا کے لے کے جائے گا سوارٹ ویر اپریٹ ہو گا بھائیے میں عام کے بات کر رہا ہوں اس میں سیاستان بھی آتے ہیں عام بھائی بھی آتے ہیں میرے جیسے صحافی بھی آتے ہیں جن کو اٹھا کے لے کے جائے جاتا ہے پھر سوارٹ ویر اپریٹ ہوتا ہے پھر وہ پاکستان آدمی کے حاکمی بہتنا شروع کر دیتے ہیں جو سوارٹ ویر اپریٹیشن کا سیسرا چال رہا ہے خاص طور پر اس وقت سیاستانوں کے والے سے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں جی دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ برکر ہیں کچھ لوگ لیڈرشپ ہیں آپ کسی لیڈرشپ کے بیان کو دیکھ لیں جو ریورٹ ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ دن کی وجہ سے ہم آئے ہیں انہوں نے پوچھے پوری تاریخ بیان کی ہے مثلاً آج شاہر چوانسہ بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ یہ پچھلے تین سال سے واقعات ہو رہے ہیں اس سے پچھے جو ہماری اسلامباد کی شریف مزاری صاحبہ ہیں ان کی بیٹی کرونا تو دیکھیں آپ کہ کیا کہہ رہی ہو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک لیڈر کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی فکر ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہ ریورٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے ساکٹوئیر آپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اب بات رہا گی ورکرز کی ورکرز بیچارے میس گائیڈڈ ہیں میں نے آپ کو کہا یہ ہمارے بچے ہیں یہ میس گائیڈڈ ہے کوئی کسی گلیمر کے چکر میں چلا گیا ہے کوئی روٹی کے چکر میں چلا گیا ہے تو وہ تو بیچارے جب جاتے ہیں ان کو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں تو وہ تو پھر وہ حاکمیں فوج کے اور پولس کے حاکمیں نہ رہ دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے آخری سوال ہے سیاست کے والے سے پھر واپس آئیں گے آرمی کے موضوع دو پر مران خان صاحب کا ایک تدہ تدہ بیان ابھی جاری ہوگا ہے کہ میں آرمی چیف سمیت کسی بھی شخص سے جو مزاقرت کرنے کے لیے دیا رہا ہوں دیکھیں جی میں اس کو بڑا ایک ان کا بارے میں ایک لقب بڑا مشہور ہے میں وہ تو نہیں کہوں گا جو یوٹن والا ہے میں نے جتنی بھی ملٹری ہسٹری پڑی ہے چاہے وہ اسلامی ملٹری ہسٹری ہے چاہے وہ ادروائز ہے ہر جنگ کا ایک ستام جو ہے اس کے اوپر باتچیت ہی ہوئی ہے جی زی تو معاملات جو ہیں آپ چھوٹے شہر میں آپ گھر میں دیکھ لیں دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی بیٹھ کے بات ہو جائیں گے تھانے کے چہری میں چلے جائیں گے تو الٹیمیٹلی بیٹھ کے بات ہو گئی ملہ دوسرے ملے سے لڑ پڑے گا تو الٹیمیٹلی بیٹھ کے بات ہو گی ایک چودری دوسرے چودری سے لڑ پڑے گا تو الٹیمیٹلی بیٹھ کے ہی بات ہو گی تو اکتر میں کیا ہوا پیسٹ میں کیا ہوا اٹھالیس میں کیا ہوا کارگل میں کیا ہوا سیچن میں کیا ہوا وزیرستان میں کیا ہوا ورلڈ وار ون میں کیا ہوا ورلڈ وار ٹو میں کیا ہوا تو دیکھیں بیٹھنے پڑھتے ہیں تو یہ تو میں کہوں گا بیوکوفی ہے نا جو بندہ کہہ جی میں بیٹھتے ہیں بات ہی نہیں کرتا تو یہ ان کا ایک اور یوٹن ہے بات چیتی سے ہی مسئلہ حال ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں اب آپ نے ساری کشنیاں وہ جلا چکے ہیں سبلیاں وہ توڑ چکے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں ہے کیا لوگ سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں تو اس سے پہلے بات کرتے تو شاید عزت سے بات کر لیتے اس وقت بات کرتے تو شاید اس لیول پر بات کرتے اب ان کا لیول یہ آگیا ہے اور دوسروں کا یہ آگیا ہے تو آپ اگلے اپنی ترمیلنٹ کنڈیشن پر بات کریں گے اور انفارچنیٹلی جن کو یہ چور کہتے رہے ہیں جن کو یہ چور کہتے رہے ہیں ان سے ہی بات کریں گے اور ان کا پلڑا بھاری ہے آخری سوال آج کی پروگرام کا سب سے بڑا جو اس طرح کے پروگرام کے ٹائٹل تھا جو ہم نے آنڈین کرنا تھا چونکہ ہم ٹیکنکل پرولم جیسے نہیں کر سکتے دکارنگ کر رہے ہیں آرمی یہاں پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو بجٹ مختص کیا جاتا ہے جیسے کہ اگلے ماں بجٹ آنے والا ہے تو ہر ادارے کو بجٹ دیا جاتا ہے لیکن یہ بات ابھی بالکل عام ہو چکے پاکستان کا سب سے زیادہ بجٹ کھانے والا جو ادارہ ہے وہ پاکستان آدمی ہے دوسرے طرح چلے جائیں تو یہ واحد ادارہ ہے جس کے سورس آف انکم بہت سارے ہیں اسکری بینک انکاپا اسکری سیمرٹ انکاپنا ہے اور اس طرح کے بے شمار ہافسنگ سوسائٹیز اور لا تعداد چیزیں ہیں کموں پیش پچاس ساٹھ زیادہ بزنس ہیں لیکن جو منیمم جو بڑے لیول پہ ہیں سارے انکے اپنے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ بجٹ کھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پاکستان کی افادت کرتے ہیں یہ جب یہ بجٹ لیتے ہیں پنجاب پلیس ہے یا ائر فورس ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی دماغت سے انجام دے رہے ہیں وابڑا والے ہیں ان کو گالیاں نکاز ہے سارا کچھ کرتے ہیں کوہ ہمارے اوپر ایکشن نہیں ہوتا ہم کیوں پاکستان کا سب سے زیادہ بجٹ کھانے والے ادارے کو عزت دیں جی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے مباشر بھائی ویسے تو یہ ابھی انیس سو ستر اسی یا نوے کی دہائی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو پتہ نہ ہو آج آپ گوگل کھولیں یوٹیوب کھولیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بجٹ پاکستان کا جو بنتا ہے اس میں آن فورس کا کتنا حصہ ہے میں آپ کو یہاں پہ کوئی بھی ہمارا جو بھی پڑا لکھا نوجوان ہیں وہ یوٹیوب کھولے اس کو سارا کچھ مل جائے گا یا وہ گوگل کھولے تو اس کو پورا بجٹ پاکستان کا سامنے آ جائے گا میں آپ کو موٹے موٹیفیکشن فکر یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی اور اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بھی دشمن کا اجنڈا تھا کیونکہ پاکستان آرمی سینٹر آف گریوٹی ہے تو لوگوں کو میس گائیڈ کیا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کا بجٹ ستر فیصد بجٹ پاک فوج کھا جاتی ہے تو اب تو ہر چیز کلیر ہے گوگل کر لیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ کو پتہ مل جائے گا میں آپ کو یہاں پہ موٹی موٹیفیکر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے پاس جو پوری آرم فورسز پوری آرم فورسز کے پاس پاکستان کے بجٹ کا سیونٹین پرسنٹ آتا ہے وان سیونٹ وان سیونٹ وان سیونٹین پرسنٹ فیکشن فگر ہیں آپ پچھلا بجٹ اٹھا لیں اسے پچھلا بجٹ اٹھا لیں کوئی بھی آپ کو پتہ چل دے سیونٹین پرسنٹ پارٹ آرم فورسز کے پاس آتا ہے اور اس میں پانچ جگہ پہ تقسیم ہوتا ہے منسٹری آف ڈیفینس جوانٹ سیونٹ 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 سے سٹاف ایڈ کواٹر پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس اور اس میں سے آرمی کا بجٹ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف سیون پرسنٹ ہے آف پاکستان سیون پرسنٹ اور دوسرا پڑے لکھے لوگوں کے لیے دوں کہ یہ جو ہماری جی ڈی پی ہوتی ہے کیونکہ جو اکانومیسٹ ہیں وہ جی ڈی پی سے کمپیر کرتے ہیں تو یہ جی ڈی پی کا ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ ہوتا ہے سو میں سے دو اشاریہ ساتھ ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ آف جی ڈی پی دی تو یہ میتھ اب ختم ہو گئی ہے یہ کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے آپ گوگل پہ چلے جائیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ کو سارے فیکشن فکر مل جائیں گے یہ miss consumption ہے جو دشمن ہمارے اندر پھینکتا تھا آرمی کے خلاف کرنے کے لیے کیونکہ آرمی center of gravity ہے ایک بات دوسری بات کہ اس سیون پرسنٹ میں سے یا سیونٹین پرسنٹ میں سے آپ دیکھیں کہ جہاز بھی آتے ہیں ایف سکسین بھی آتے ہیں ایف سیونٹین بھی بنتے ہیں آپ کے ویپن بھی بنتے ہیں آپ کے ٹینک بھی بنتے ہیں آپ کی آپ دوزے بھی خریدی جاتی ہیں یا بنتی ہیں آپ کے شپس بھی بنتے ہیں آپ کی آرمی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے آرمی آرمی کا کھانا بھی ہوتا ہے اور مطلب سارے خرچیں اور ایون آرمی کی پینشن اس میں شامل ہیں تو یہ miss consumption جو ہے یہ دشمن کی پھلائی ہوئی ہے جو اب کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی آپ کہیں بھی گوگل پہ چلے جائیں اور اس پہ چلے جائیں لیکن جو دشمن کا پروپیگنڈا ہے وہ آج بھی کچھ لوگوں میں ہے کہ آرمی سب سے زیادہ بجٹ کھا جاتی ہے اب اس کا دوسرا پیلو بجٹ سیونٹین پرسنٹ مل گیا عوام سوال کر سکتی ہے کہ سیونٹین پرسنٹ بجٹ ملا ہے یہ باقیوں سے پھر بھی شاید کسی سے زیادہ ہوگا ڈویلپنڈ بجٹ سے زیادہ ہوگا صحت کے بجٹ سے زیادہ ہوگا تعلیم کے بجٹ سے زیادہ ہوگا تو میں آپ کو جو پہلے بات کر چکا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جس ملک کی افواج تگڑی ہیں طاقتوار ہیں ملک وہی قائم ہے اور یہاں پہ میں آپ کو کوٹ کروں گا قرآن قرآن کی قرآن میں ہے جس کا میں ترجمہ بیان کروں گا اور تیار رکھو اپنی قوت اپنی گھوڑوں کے ساتھ تاکہ حبت تاری ہو جے ان پر جو جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن اور اس کا اگلا حصہ ہے کہ اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو وہ شہید ہیں اور وہ زندہ ہیں آپ تمہیں اس کا شعور نہیں میں لفظ کو تھوڑے بہت شعور کو آگے پیچھے کر گیا ہوں لیکن یہ اگزیکٹ قرآن کا ترجمہ میں ہے آپ کو بیان کر رہا ہے تو یہ تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں ہے کہ اپنی فوج تیار رکھو قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی اسرطال تیار رکھو قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی سڑکیں بناو development کرو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی فوج تیار رکھو کیونکہ فوج ہوگی تو ملک ہوگا یہ ترتیب میری یاد رکھیں فوج ہے تو ملک ہے ملک ہے تو عوام ہیں عوام ہیں تو پھر سیاست بھی ہے پھر اختلاف بھی ہے پھر میڈیا بھی ہے پھر سارا کچھ ہے تو یہ یاد رکھیں یہ دوسرا پیلو ہے اور تیسرا پیلو میں آپ کو پہلے پر بتا چکا ہوں میں صرف یہاں پر پھر آپ کو یاد دہاؤں گا کہ جن کی افواج تگری نہیں تھی جن کی افواج طاقتوار نہیں تھی ہاں بلکہ میں تیسرا پیلو یہ کہوں گا کہ اس کو کمپیر کریں آپ اپنے ہمسایہ ملک سے اور امریکہ سے باقی جنہیں چھوڑ دیں اس وقت میں آپ کو فیکشن فکر پہ بتاتا ہوں کہ پاکستان جو بجٹ ہے وہ اپنے ہر سولجر کے اوپر اس وقت جو خرچ کرتا ہے گیارہ بلین ڈالر جبکہ انڈیا سیون زیرو ستر بلین ڈالر خرچ کر رہا ہے جی سلانہ تقریباً سات گنا اب پر کپٹا پر سولجر کاز دیکھیں پاکستان اپنے ہر سولجر پہ تیرہ ہزار چار سو ڈالر سال کے خرچ کرتا ہے انڈیا کیونکہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی فوج بڑی ہے ملک بڑا ہے تو اس لیے خرچہ زیادہ ہے میں پر سولجر کی بات کر رہا ہوں پاکستان ہر سولجر پہ خرچ کرتا ہے تیرہ ہزار چار سو ڈالر انڈیا بیالیس ہزار ڈالر ہر سولجر پہ خرچ کرتا ہے اور امریکہ تین لاکھ بانویں ہزار ڈالر ہر سولجر پہ خرچ کرتا ہے جی ہر سال برا فرد ہے تو یہ میتھ جو ہے نا یہ بھی دشمن کی پھلائی ہوئی ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارے بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہیں ان کو مس پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے اور یہ فیکشن فگر اگر غلط ثابت ہوں تو میں حاضر ہوں آپ گوگل کر لیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ بجٹ لے لیں آپ سٹرکسک ڈیویجن سے بجٹ لے لیں فنینس ڈیویجن سے بجٹ لے لیں آپ کو میں جائے گا ایک اور چیز فوج وحد ادارہ ہے پاکستار آرم فورسنس ڈیفنس ڈیفنس بجٹ پچھلے دو سال سے انکریز نہیں ہوا حالانکہ ایسکیلیشن آپ دیکھیں کہ کہاں پہ چلے گی یہ ہے جو انڈیپنڈنٹ ذراعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اس وقت جو ایسکیلیشن ہے وہ تقریباً پچاس پرسنٹ سے اوپر ہے پچھلے تین سال میں ڈالر ایک سو چار سوپے سے لے کے تین سو چھے روپے کا ہو گیا تین گنا اس کے باوجود آرم فورسز کا بجٹ آج بھی آج سے تین سال پہلے پہ اسٹیٹک ہے اور پچھلے تین میں سے دو سال پاکستان آرمی کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی صرف پچھلے سال بڑھائی گئی تو یہ فیکٹسن فگر ہے اس کے باوجود بھی ہم جو دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پوری دنیا مان گئی ہے کہ جو ہم نے جو آئی ایس ڈیوٹی کی ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اس میں پاکستان آرمی نمبر ون ہے اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا میں تو اگر یہ بجٹ کھا کے آپ کی آرمی پوری دنیا میں نمبر ون ہے اور آج کا ایک بچہ جس کو مس گائیڈ کیا گیا ہے وہ آکے کہے کہ یہ پاکستان آرمی ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ اس بچے کا بھی قصور ہے اس بچے کو گائیڈ کرنے والوں کا بھی قصور ہے کچھ حد تک ان کے والدین کا بھی قصور ہے اور باقی ہماری تعلیم کا قصور ہے کہ اس کو گائیڈ نہیں کیا جاتا ہے اس کو سمجھایا نہیں جاتا ہے سیر جو اس کے پروجیکٹ ہیں ڈیفرنٹ اس طرح میں نے اسکری بینک اور اس طرح کی جو اب آج ہیں دوسرا جو آرمی کی کمرشلائزیشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور یہ بھی سن ستر کی دائے سے چل رہا ہے کہ جی اسکری بینک ہے جی اسکری ویلفر ٹرسٹ ہے جی فوجی فونڈیشن ہے جی فوجی سیمنٹ ہے جی فلانہ ہے فلانہ ہے فلانہ ہے میں آپ کو ایک ایک کی مثال دے سکتا ہوں اگر آپ کا پروگرم لمبا نہ ہو جائے پر میں آپ کو صرف یہاں پہ دو تین مثالیں دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو پھر گوگل پہ چلے جائیں اور نیٹ پہ چلے جائیں اور سرچ کر لیں اسکری اسکری ٹاور اسکری بینک آپ نے کتنے اسکری بینک دیکھیں اور ان میں سے مجھے بتا دیں کتنے اسکری بینک میں فوجی ملازم ہیں آپ کو شاید ایک بھی نظر نہ آئے میں باقی ہر دارے میں فوجی نظر آئیں گے جی اسکری بینک کے علاوہ باقی ہر دارے میں میں آتا ہوں اسکری بینک میں فوجی کوئی نہیں ہے ابھی آپ آجائیں فوجی فونڈیشن پر فوجی فونڈیشن میں ریٹائیڈ فوجی کچھ اپائنمنٹس کے اوپر مجود ہیں پچاسی پرسنٹ فوجی فونڈیشن میں لوگ سیویلین ہیں ایٹی فائیو پرسنٹ اسکری سیمٹ میں چلے جائیں فوجی سیمٹ میں چلے جائیں آپ کو اسی سے پچاسی پرسنٹ لوگ سیویلین ملیں گے اور جو دس سے پندرہ پرسنٹ لوگ فوجی ہیں وہ ریٹائیڈ فوجی ہیں اب اس طرح کسی بھی ادارے میں چلے جائیں آپ تحقیق کر کے دیکھیں اس کا دوسرا بہت بڑا فیکٹر لوگ کہتے ہیں یہ فوج کے ادارے ہیں میری جان یہ فوج کے ادارے نہیں ہیں یہ ڈیفینس بجٹ میں سے نہیں بنتے نہ ڈیفینس بجٹ میں ان کا حصہ ہے یہ پرائیویٹ ادارے ہیں ایسی سی پی میں ریجسٹڈ ہیں باقی گورنمنٹ کی جتنی ارگنیزیشن ہیں ان میں ریجسٹڈ ہیں اور ایک اور مزیدار فیکٹر ان اداروں کا آپ ٹیکس کلیکشن آپ دیکھ لیجئے گا میں تھوڑے دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا پانچ سو ارب روپیہ یہ ادارے پاکستان کی اکانومی میں ٹیکس دیتے ہیں کوئی اور ادارہ مجھے آپ پاکستان میں دکھا دیں جو پانچ سو ارب روپیہ ٹیکس دیتا ہے پھر آج ہیں آپ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں پلوٹ پہ گھروں پہ فوجیوں کے آپ نے سوال نہیں کیا میں یہ بھی یاد کر دوں یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو میس گائیڈڈ ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ یا جن کو پتہ نہیں اب فوج کو جو پلوٹ ملتا ہے مفت نہیں ملتا فوج کو جو گھر ملتا ہے وہ مفت نہیں ملتا میں لفٹین یا کیپٹن ہوتا ہوں تو میں ایک ہاؤزنگ ڈریکٹیٹ کا میمبر بن جاتا ہوں اور اس میں ہر مہینے اپنی تنخواہ سے پیسے جمع کرواتا رہتا ہوں وہ میرے پیسے جو ہیں وہ آگے انویسٹ ہوتے رہتے ہیں مختلف بینکوں میں جس طرح باقی جگہوں پہ لوگوں کو پرافٹ ملتا ہے جو بلا سود ہیں اس میں ایک آپشن ہے جو بلا سود میں جانا چاہے تو وہ بلا سود ان کو پرافٹ ملتا رہتا ہے وہ تئیس سال پچیس سال ستائیس سال تئیس سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے وہ پیسے جمع ہوتے ہیں جو ہر مہینے وہ جمع کرواتے ہیں اور وہ بھی پورے نہیں ہوتے ہیں وہ فار اگزیمپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ چالیس لاکھ روپیہ اس کا جمع ہو گیا اب جو گھر ملتا ہے اس کی قیمت اگر مارکیٹ میں ایک کروڑ روپیہ ہے تو اس کو ساٹھ لاکھ اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے اس کو بھی ایک کروڑ کے ملتا ہے وہ ساٹھ لاکھ اپنی جیب سے دیتا ہے وہ ساٹھ لاکھ بیچارہ کہاں سے پورا کرتا ہے جو ریٹائرمنٹ پہ اس کو پیسے ملتے ہیں اس میں سے پورا کرتا ہے یا جو ایک آدھ یا دو پلوٹ میں لے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی پلوٹ بیجتا ہے وہ پورا کرتا ہے آپ پلوٹوں پہ آج ہیں یہ پلوٹ بھی اگین یہ بھی مسکونسپشن ہے کہ ہمیں فری ملتے ہیں ہم سے زمین کی قیمت لی جاتی جس قیمت پہ وہ ادارہ جو ہے وہ خریدتا ہے ڈی ایچ اے فوج کے انڈر نہیں ہے ڈی ایچ اے الہی دا ریزسٹرڈ ادارہ ہے وہ ہاں آرمی کی بیل فیر کیلئے بنا ہے اس کے آرنری باس بھی کور کمانڈر ہوتا ہے جی ایچ کے اس کو ڈیل کرتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو بیل فیٹس کے پلوٹ ملتے ہیں اور وہ بیل فیٹس کے جو پلوٹ ملتے ہیں وہ پیسے سے ملتے ہیں صرف ہم سے ڈیولپنٹ چارجز نہیں لیا جاتے ہیں ہم سے زمین کی قیمت لی جاتی ہے یہ بھی میس کارسیمچن ہے تو یہ میس کارسیمچن وہ ہیں کیونکہ آرمی سینٹر آف گریوٹی ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے بچوں میں کام تلیم کی آفتہ لوگوں میں یا سیاستدان یا دشمن وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ چونکہ ہر جگہ جواب نہیں دے سکتے تو وہ اس لیے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے لیکن میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی آکے سننے